اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فنسکارڈ کنسلٹنٹس اور آج ہم میکروسوفٹ ایکسل کے لیکچر نمبر سیون کے ساتھ آزیر ہیں تو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہوگا وہ ہوگا کنڈیشنل فارمیٹنگ کے آئیکن سیٹس کے اوپر اس کے اوپر کے جتنے بھی رولز تھے وہ ہم سب ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم کریں گے آئیکن سیٹس کو اچھا تو اگر ہم آئیکن سیٹس کے اوپر اپنے ماوس کو رکھتے ہیں ماوس کے کرسل کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو ہے ڈیفرنٹ آپشنز شو کر رہے ہیں مطلب ایروز میں اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں سرکل ہے یہ اس طرح فلیک ٹائپ ہے تو یہ سارے ہمارے پاس آپشنز ہیں اب فور ایکزمپل میں یہاں سے اپنا ڈیٹا سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی اس شیپ کو اس کے ساتھ لنک کر دو اب اس نے اس کو لنک تو کر دیا لیکن ہمارے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو کس بیس پہ نمبرنگ کر رہا ہے ان کی تو وہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے مور رولز پہ مور رولز پہ جا کے ہم سب سے پہلے یہ ٹائپ پرسنٹ ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے نمبر پہ نمبر پہ کر دیا اب میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر 90 سے equal اور اس سے greater value ہے تو اس کو کر دو گرین 50 کے equal یا اس سے greater value ہے اس کو کر دو یلو اور اگر 50 سے less than ہے تو اس کو کر دو ریٹ اب یہاں پہ بھی آپ کے بعد فردر وہ آپ کو پھر سے شو کرواتا ہے کہ option دے رہا ہے کہ آپ menu پہ drop down پہ کلک کر کے اپنی مرضی کے سیمبلز وغیرہ ان تینوں options میں چوز کر سکتے ہو تو میں اس کو فیلال ایسی رہنے دیتا ہوں اس کو میں نے کیا اوکے اب اس نے کیا کیا 50 والے کو کر دیا ییلو 30 کو red اور 92 کو green اب میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی یہ 70 نہیں یہ تو 25 ہے جیسے میں نے اس کو 25 کیا اس نے اس کو red کر دیا تو یہ جو ہے اس کی representation کے لیے پرپس کے لیے بھی یہ use ہوتا ہے اچھا اب میں یہاں پہ جا رہا ہوں آپ کو جیسے اس کی heading دیکھ کے ہی سمجھ جا رہا ہوگا symbolic representation کہ صرف وہ جو ہے ان سیمبلز کو شو کرے گا numbers کو ساتھ شو نہیں کرے گا تو اب میں جاتا ہوں اس کو select کیا میں نے پورے area کو same procedure ہوگا morals پہ game یہاں پہ percent کو ہم نے convert کر دیا number پہ اس کو ہم نے کر دیا 90 اس کو ہم نے کر دیا 50 اور اس سے less than آ گیا red تو اس نے same ہوئی کام کیا کہ ایک چیز اس میں ہم کرنا بھول گے جو main چیز تھی more rules میں گئے اس کو دوبارہ starting کرنے پڑے گی اس کو کر دیا 90 اس کو کر دیا 50 یہاں پہ آ رہا ہے show icon اس پہ میں check mark کر دوں گا اس کو میں نے ok کیا تو اس نے جو ہے numbers کو raise کر دیا just icon کی base پہ وہ show کروانے لگ گیا ہمیں کہ بھائی اس کے red ہے تو اس کا مدلب ہے کہ یہ 50 سے نیچے ہے 49 اور 49 سے نیچے اس کے علاوہ اگر یہ green ہے تو یہ 90 یا 90 سے above ہے اسی طرح سے yellow ہے تو 50 اور 50 سے 90 کے درمیان میں ہے تو اب دیکھنے والے کو کیسے چیز سمجھ جائے گی کہ بھائی ہم نے کس base پہ اس کی numbering کی ہوئی ہے تو اس کے لیے اگر ہم یہاں پہ ایک separate box پناہ دیں like میں یہاں پہ کر دوں 90 50 اور 49 تو اس کو میں نے select کیا اس کے بعد same وہاں پہ جا کے اس پہ بھی میں یہ والا rule apply کر دوں گا اس کو 90 کر دیا اس کو 50 کر دیا ہو یار ان کو number select کر دیا یہ raise ہو جائے گا sorry اور ان کو میں نے کر دیا 50 ٹھیک ہو گیا اب وہ کیا کر رہا ہے آپ کے سامنے وہ شو کروا رہا ہے کہ 90 کی جو value ہے اس کو green کیا ہوا ہے 90 روز سے باب کو اس کے بعد 50 روز کو ہم نے yellow کیا ہو ہے 49 روز سے نیچے کو ہم نے red کیا ہو ہے تو آج کا lecture ہمارا بس اتنا ہی تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہوگا اگر تو آپ کو یہ لگی تو کنیل اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک فوری طور پر پہنچ سکے تو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ